دوستو اس بار کے لوگ سبا چھناو میں سماجوادی پارٹی نے ایک کے بعد ایک بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں پہلا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سنتیس سانسدوں کی جیت کے ساتھ اکلیش یادو نے ملائم سنگھ یادو کی ریکارڈ کو توڑ کر یو پی میں بی جے پی کو بیک فوٹ پڑھلا دیا تو اب ایک ایسا ریکارڈ سپا نے اپنے نام کیا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا ریکارڈ سپا نے ایک بار پھر اپنے نام کیا ہے جو چرچہ کا کندر بن گیا ہے دیکھئے سانسد بھون میں سپا کے ساتھ سانسدوں نے ایک ہی جیلے سے سانسد پت کی شپت لیے پر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیلے سے ایک ساتھ سانسد ایک ہی سانسد بھون میں شپت لے رہے ہوں تو آپ کو بتا دیں کہ اٹھارویں لوگ سوا میں اٹھارویں جیلے سے ساتھ سانسد نرواچت ہوئے ہیں اور دوستو یہ سبھی چنے ہوئے سانسد اٹھارو کے مٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ایک جیلے سے ساتھ سانسدوں نے ایک ساتھ ایک ہی دن شپت لیے دوستو منگلوار کے دن سپا کے سبھی سیتی سانسدوں نے ایک ایک کر کے اپنے اپنے انداز میں شپت گرینڈ کیا شپت گرینڈ کے دوران کسی نے جی سماجواد جی بھیم تو کسی نے نیتا جی ملائم سنگھ کو یاد کرتے ہوئے کسی نے سمبیدھان جند آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے شپت گرینڈ کیا پر خیر دوستو اب ہم ان ساتھ سانسدوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس بار شپت گرینڈ کی ان سات ناموں میں سے دوستو پانچ نام تو سماجوادی پارٹی اخلیش یادو کے پریوار کے ہیں جو اٹاوا سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کننو سے جیت حاصل کرنے والے سپا مکھی اخلیش یادو مینپوری سے جیت حاصل کرنے والی اخلیش کی پتنی ڈمپل یادو تو آجمگڑ سے نرہوا کو ہرانے والے دھرمیندر یادو بدائیوں سے جیت حاصل کرنے والے سپا کے راستری مہا سچیو شیوپال سنگھ یادو کے بیٹے عادتے یادو اور فیروز آباد سے جیت حاصل کرنے والے اکشے یادو کا نام ہے دوستو ان پانچ ناموں کے علاوہ بچے ہوئے جو دو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے اٹا سے نرواچت سماجوادی پارٹی کے سانسد دیویش شاک جو اٹاوا کے رہنے والے ہیں وہیں جو دوسرے سانسد ہیں وہیں اٹاوا سے نرواچت سماجوادی پارٹی کے سانسد جیتیندر دوہرے جنہوں نے بی جی پی کے رام شنکر کٹھیریہ کو ایک بڑے مارجن سے ہارا کر خود اٹاوا میں جیت حاصل کی تھی ویسن دوستو اس بار کی لوگ سوا چناؤں میں اخلیش یادو نے بی جی پی کے لیے ایسی بسات بچھائی کہ یو پی میں بی جی پی کے خواب دھرے کے دھرے رہے گئے کیونکہ اس بار کے چناؤں میں اخلیش یادو قریب ڈیڑھ دشک بعد کننوچ سنسدی سیٹ سے چناؤں میدان میں اترے تھے جہاں انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبرت پاٹک کے سامنے بڑی جیت حاصل ہوئی وہی مین پوری سنسدی سیٹ سے اخلیش یادو نے اپنی پتنی ڈیمپل یادو کو اتار کر یوگی سرکار کے پرٹن منتری جیویر سنگھ کو بری طرح ہرا دیا ان سب کے علامہ دوستو اخلیش یادو نے نامانکن کے آخری سمیں تک ایسے پرتیاسیوں کو میدان میں اتارا جو جمینی نیتہ کے ساتھ ساتھ پی ڈی اے کے فارمولے پر بلکل فٹ بیٹھتے تھے جس کا پریڈام یہ ہوا کہ یوپی کی اسی سیٹوں میں سے 37 سیٹوں پر سپا کے او بڑی جیت حاصل ہوئی اور بی جے پی سرکار اپنے بہومت سے کوسو دور رہ گئی وہی دوستو سنسد بہومن میں جب سپا کے سبھی 37 سانسد یوپی میں جیت حاصل کرنے کے بعد شپت لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھاسڑ کے انت میں شپت کے انت میں جوڑدار نعرہ لگایا کسی نے جے سماجواد کا نعرہ لگایا تو کسی نے جے سمویدھان اور جے بھیم کا نعرہ لگایا دیکھیں سب سے پہلے ڈیمپل یادوں کی بات کر لیتے ہیں ڈیمپل یادوں نے اپنے بھاشر ختم ہونے کے بعد جب انہوں نے شپت گرہنڈ کر لی تو انہوں نے کہا جے سمویدھان وہی سانسد اکشے یادوں نے نیتا جی امر رہے جے سمویدھان جے بھیم کا نعرہ دیا اس کے علامہ ایٹا سے نرواچیت سماجوادی پارٹی کے سانسد دیویش شاکی نے سپت گرہنڈ کے دوران نمو بودھائے جے سماجواد جے بھیم کنارہ دیکھ کر سماجوادی پارٹی کے پی ڈی اے فارمولے کا ذکر کرنا بلکل نہیں بھولا کیونکہ سپا اچھے سے جانتی ہے کہ اس بار کا چناؤ ان کا پی ڈی اے فارمولے پر ہی نردھارت تھا اور اسی پی ڈی اے فارمولے نے بی جے پی کو بہت نقصان پہنچایا ہے دوستوں ایٹاوہ سے نرواچیت سماجوادی پارٹی کے سانسد جتیند دہرے نے بھی شاکت گرہنڈ کے بعد ایک جوڑدار نعرہ دیا انہوں نے کہا کہ جے بھیم جے بھارت اخلیش یادہ جندہ باد انڈیا گھڑ بندن جندہ باد ساتھ ہی ان نعروں کو دیتے ہوئے انہوں نے پی ڈی اے فارمولے کی یاد دلا دی دوستوں یہ بات تو سچ ہے کہ اس بار کے چناؤں میں سپا بے حد مجبوط ہو کر نکلی ہے اور بتا دیا کہ یوپی کی راجنیتی آنے والے چناؤں میں کسی بھی کروٹ لے سکتی ہے خیر آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی میرا نام ارنج رسیاں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار